پشتر سروراہان نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی اس لیے کہ ہنگامی طور پر بلائیا گیا تھا تو اس حوالے سے ایک تو فیڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف حد میتماد لائیں گے اور اس سے سلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتوں نے ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں اور ملک کے مستقبل اور عوام کی بدحالی جو اس وقت ہے اس کو مد نظر رکھیں اور ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید مزید سیاسی طور پر اور اختصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں گی اس سسرے میں ہم ایک وفقی تشکیل دے رہے ہیں اس کے ارکان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا جو حلیف جماعتوں سے رابطہ کرے گی اور ان کو اپنے اس موقف پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی فرحال تو ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ادم اعتماد کب لائیں گے ادم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی اسے اگاہ کرتے ہیں میں نے اعتماد کب لائیں گے کہ پہلے ہم کچھ جو پیش کی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر ادم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے ایسے لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایجی تو پھر ایک چیز پیش کر دیا اب ختم ہوگئی بولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو دو سوالیں چھوٹے چھوٹے ایک تو لانگ مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور دوسرا سوال یہ ہے بحثیت پی ڈی ایم سربراہ کے آپ بلاول پھٹو زرداری سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے دیر سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں کیا پلٹیکل غلطی تھی بگرنا آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے آپ ہمیں ہٹا رہے ہیں ہٹا رہے ہیں میں آپ سے یہاں نہ ہوں میں شاید ہوں لیکن اسلام آباد میں تو بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میں حدف ایک ہی رکھوں گا اور کبھی میں کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں ایسا آتا ہے کہ آپ یہ اش اش کریں گے لیکن نہیں دیں لیکن نہیں دوں گا کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرار اپوزیشن گروپ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاظن پر جنگ لڑنا یہ تو سیاستی لحاظنی ہے خیال میں کوئی دانشمندوالی بات امر اصلاف امر اصلاف امر اصلاف آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں دیکھیں سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے اور جو مشترکات ہوتی ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے اس وقت ایک اتفاق قرائے موجود نہیں تھا اب وہ حالات بدل گئے ہیں اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کرانے کیوں کہیں آپ نہیں تو لہٰذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق ہے اور سمجھ کے ساتھ لیکن یہ بات میں ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی بات اگر حکمران جو اتحادی جمعاتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلبی ہے کہ پی ڈی ایم کی بٹاری میں کچھ نہیں ہے نہیں اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے اس پر بات کریں گے فیصلہ کریں گے مولان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا سب تائیس فروری کو پیپس پارٹی نے لانگ مارک اعلان کیا ہے تئیس مارچ کو آپ کا لانگ مارک اعلان ہے تو ٹائم فریم کتنا ہے دو مہینے تین مہینے چھے مہینے ٹائم فریم میں نے آپ سے پھر بھی کہا لوں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہارا دیجی کہ ہم ذرا دیکھیں پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہو گیا ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے مولان صاحب یہ بتا دی بغیر بغیر تیاری کے بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تو وہ پوری نہیں ہوئی تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجئے جہاں تک ہے تئیس مارچ کا مصرہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہم نے اب فیستہ برقرار ہے سٹیرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فورت اپوز کی جزیات و تفصیلات جو ہیں وہ فورت اپوز تیہ کر کے ہمیں رپورٹ ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے مسلم دیگ نون کا موقف تو اس پہ آج ہوتا ہے لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد بس کا لیے جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت ڈیڑھ سال کے لیے ہوگی یا ایمیجریٹی اسیمیلیہ تحلیل کر کے حکوم آپ الیکشن کی طرف جائیں گے ساہر کار تھوڑی دکھائیں گے یہ بتا دیجئے گا سوال سنجیدہ ہے یہ فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعتمار کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ ویڈی ایم کا موقف ہے تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ طریقے عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکیں جلانگ مارس کی طرف بیٹھیں گے ہمارس کی اب یہ سائی سے تیاری نہیں تھی اس کا اعلان کیوں کیا ہے اگر عدم اعتماد کی تیاری نہیں تھی یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے کامیاب ہوں گے آرے ملک اعتماد صاحب آپ نے اتحای کیا ہو ہے کہ یہ لے کے آنے یہ طریقے عدم اعتماد تو کیا پہلے آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیراعظم خلاف ہم جہاں بھی لا سکیں گے وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا اس کا مطلب پیپر پارٹی کے خلاف نہیں سیند اکومت کے خلاف نہیں ندیم چودری ندیم چودری آپ کا ہوگی علمہ ہوگی علمہ ہوگی علمہ ہوگی لیلیل منت ہے ندیم چودری ندیم چودری ندیم چودری یہ کلیر ہے کہ پوزیشن کے پاس نمبر بھی پوری نہیں ہے آپ کو یقینی طور کے اوپر نراضی حکومتی عراقین ہے ان کی سائل لینے پڑے گی کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہاتھ سٹیڈنگ ہے چھانگا بھانگا کی سیاست ہے باز امیر باز امیر دیوڑ ہوگا باز امیر ایک باز این میں رکھیں ہم نے اس بات پر بلکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم اندیویجیول کو اپروشننگ کریں گے میاں صاحب آپ بتا میاں صاحب آپ بتا دیں امیر نیوٹرل ہے آپ بتا دیں آپ کا ہوگیا تھا بچے ہوگیا ادنان ادنان امیر صاحب کی ہوگیا تھا امیر کہتے ہو سیاست نیوٹرل ہو میاں صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے جو ہے عمران خان کو اٹھانے کے بعد کی کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلے جائے گی دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہم اپنی طرف سے برپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے بائیس کور عوام کی خواہشات کو سامن رکھتے ہوئے غربت بیرزگاری جن کے گھروں میں اس نے دیرے ڈال رکھے ہیں وہ کلڑوں لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑے گا اور ظالم حکومت سے جان چڑھائے گا مریم صاحب مریم صاحب مریم صاحب آپ بتائیے گا مریم صاحب آپ بتا دیں گے مریم صاحب آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی آج ادم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا آپ کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو آج بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہیں جانگیری ترین کے بھی ارکان اسمبلی کوئی آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اور اپنے طور پر اس کے کوئی جو بھی اوجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں اس سے کہیں کہ بھئے ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ کو سیٹیں دیں گے آپ فلاں دیں گے یہ تصور کا مصکر ہم سے پیتا ہے مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے مولانا سے تعلقات بھی پرانے ہیں مولانا صاحب کے پرسنل دوست ہے مولانا صاحب شماہ صاحب